ہندوستان کو دو ویکسین مل چکی ہے ایک ہے کووی شیل دوسری ہے کو ویکسین پردھان منتری موڈی نے آج کہا کہ دیش کے ویگیانی کو نے دن رات محنت کر کے کی ہے جس کی وجہ سے بھارت کو ایک نہیں دو دو ویکسین ملی اب دیش میں دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن پروگرام شروع ہونے والا ہے لیکن اس کا روڈ میپ کیا ہوگا ویکسین مینفیکچرر اس چنوٹی کے لیے کتنے تیار ہیں اس کا اندازہ آپ کو سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا کے سی ای او ادار پونہ والا کی انڈیا ٹی وی سے خاص بات چیز سے صاف لگ جائے گا سیرم انسٹیوٹ دنیا کے سب سے بڑی ویکسین نرماتہ کمپنی ہے ادار پونہ والا سے بات کی ہے ہمارے سیوگی پنکج بھارگو نے بہت بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا ٹی وی پر نمازتے ادار پونہ والا صاحب بھارت کے لیے بہت بڑا دن ہے اور اس میں آپ کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے کتنے خوش ہیں آپ بہت ہی خوش اور شانت اور ریلیوڈ ہے کیونکہ آپ کو تو پتا ہے سب لوگ کو پتا ہے مہینوں سے ہم نے بہت سارا ہمارا پیسہ اور ٹائن اور ہمارے پوری سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا کی سٹاف نے بہت سارا رات رات تک کام کیا ہے کی ہمیں جلد سے جلد ہمارے دیش دیشوں دیش کے لیے آم ویکسین تیار ہو سکے اور دنیا کے لیے تیار ہو سکے تو یہ آم دن آج جو آ چکا ہے اسی لیے ہم بہت ہی خوش اور ابھی ریلیکسٹ ہیں پونہ والا صاحب کیوں کووی شیل کو سب سے سیف ویکسین مانا جا رہا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا بتائیں تو دیکھیں سیف تو بہت سارے ویکسین بھی ہے مگر ہماری ویکسین تو ہزاروں لوگوں میں گئی ہے یوکیے میں برزل میں ساؤت آفریقہ میں اور ایفکیسی ٹرائل ہوا ہے صرف تین ویکسین پہ فائزر موڈینا اور یہ کووی شیل جو آکسورڈ آسٹریزینکہ کے ہیں دوسرے ویکسین بھی سیف ہے مگر ان کا ایفکیسی مطلب کہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے ان کا ریزلٹ نہیں آیا ہے تو جب تک وہ ریزلٹ نہیں آوے ہمیں پتہ نہیں کہ دوسرے ویکسین جیسے رشیا ویکسین چائنا ویکسین دوسرے دلشوں کی ویکسین اور دوسرے دوسرے ہمارے بھی انڈین ویکسین جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جو سیرم انسٹیٹوٹ ڈیولپ کر رہا ہے ان کا نتیجہ بعد میں آئے گا ایفکیسی ٹرائلز کے بعد تب تک سیفٹی سب ویکسین میں ہے اور ہماری ویکسین بھی بہت سیف ہے کیونکہ ہزاروں لوکوں میں گئی چکی ہے تو سر اب سیدھا سیدھا سوال یہ ہے کہ کتنی ڈوزز تیار ہیں کب تک اور کس طرح سے پورے دیش کے کونے کونے میں پہنچے گی یہ ویکسین تو پچاس ملین ڈوز تیار ہیں اور جیسی گورنمنٹ آف انڈیا ہمیں سائن کر کے بولے گی کہ یہاں یہاں بھیجنا ہے ہم تو ان کے گائیڈنس اور انسٹرکشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہماری فیکٹری فل ہے ابھی اور ٹرکس بھی ریڈی ہے فیلال سب سٹیٹس میں دینے تو ابھی یہ لائسنس کی انتظار تھی اس کے بعد ابھی گورنمنٹ جیسے ہمیں گائیڈنس دیں گے سات یا دس دن کے اندر ہم کوشش کریں گے ہلو ہلو رول آؤٹ کرنے پونہ والا صاحب سپلائے کا جو پروسیجر ہے اس کو کب تک پورا کر لیا جائے گا کب تک جو ہے وہ سبھی لوگوں کو یہ ویکسین دے دی جائے گی جو ٹارگٹ ہے ابھی تک وہ تو بہت ٹائم لگیا سب لوگوں کو دینے مگر جو موسٹ وانڈرومل جیسے جو موسٹ کمزور لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں ہیلتھ کنڈیشنز ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہمارے ہیں جو گورمنٹ کو یہ لوگوں کو اور گریب لوگوں کو پہلا دینا ہے اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ پہلے تین چار مہینے میں ہو جائے گا جولائے آگست تک اس کے بعد ہلو ہلو ہم دوسرے لوگوں کو دینا شروع کریں گے ایسا ہمارا پلان اور ہمارا لائسنس ابھی کیا ہے کہ گورمنٹ کو صرف سپلائے کر سکتے ہیں ہم ابھی پرائیوٹ مارکٹ میں نہیں دے سکتے ہیں آرڈنری سیٹیزن کو آم آدمی کو بعد میں جو جس کو کھریدنا ہے بزار سے مارکٹ سے مارچ اپریل کے بعد ان کو یہ آویلوگل ہوگا سر ڈرگ کے لیے پیسہ کون دے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے برو برو تو جس کو کھریدنا ہے وہ مارکٹ میں مارچ اپریل کے بعد پیسے دے کے کھرید سکتی ہے ہزار روپیہ میں اور اس کے پہلے گورمنٹ کو ہم سپیشل پرائیس دو سو روپیہ میں دے رہے ہیں کہ وہ آم آدمی اور لوگوں کو فری میں دے دے تو ابھی کیا ہونے والا ہے پہلے سو ملین ڈوز سب لوگ کو پورے دیش کو موڈی جی نے بولا ہے فری میں ملنے والا ہے فکٹ میں ملنے والا ہے یہ ہمارا سروس ہے جو ہم دیش کو کر رہے ہیں سیرم اسٹریوٹ گورمنٹ کو بیچے گی گورمنٹ دیش لوگوں کو فری میں دے دے گی پونہ والا صاحب آپ کا جو کانفیڈنس ہے اس کی دعات دینی ہوگی کیونکہ بینا کسی دیش کے ایک طرح کی اپروول کے آپ نے یہ ویکسین بنانا شروع کر دیا تھا تو سر یہ کانفیڈنس آتا کہاں سے ہے دیکھو تھوڑا کانفیڈنس تھا اور دوسرا امید اور ہمارا کمیٹمنٹ تھا کہ ہمیں یہ چلانا ہی ہے اور اس میں کامیاد ہونا ہے کہ ہم نے جب مارچ اپریل میں اتنا پیسہ ڈالا اور کمیٹمنٹ کیا اور بہت سارے کانٹریکس بھی سائن کیے تھے ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا کہ کچھ چلے گا نہیں چلے گا مگر ہماری سٹاف کی اتنی کمیٹمنٹ تھی سائنٹس لوگ ہمارے جو ہے ان کی کمیٹمنٹ تھی ان کو فیت تھا کانفیڈنس تھا اور بہت سارے ریسرچ بھی ہم نے کیا تھا اس کے دعب سے ہم نے اتنا یہ سب پیسہ لگایا اور ایڈوانس میں سٹاک بنایا ورنہ یہ جو ہم نے نہیں کیا ہوتا بہت لوگوں کی لائیوز لار آف لائیوز بھوڈے بین لاؤسٹ کیونکہ یہ ویکسین نیکسٹ یر جولائی آگست میں شروع ہوتی اور جینیوری میں نہیں ہوتی تو ہم نے یہ کام آگست سے شروع کیا تھا تو اسی لئے ہمیں ہمارے پاس ہی اتنا ویکسین ہمارے گوڈاؤن میں پڑا ہوا ہے پرائیم منسٹر سیرم انسٹیٹوٹ آئے تھے پونے اچھا خاصا وقت انہوں نے انسٹیٹوٹ میں بٹایا تھا کیا کیا باتیں ہوئی سر اور آپ نے ان سے کیا کہا تھا اس وقت جی پرائیم منسٹر جی نے بہت ٹائم گزارا ان کا ویلیوبل ٹائم سپینڈ کیا کی انہوں نے مینیوفیکچرنگ پروسیس اور یہ ویکسین کیا ہے کیسے بنانا ہے اس میں کیا کیا مشکل ڈیفکلٹیز ہوتے ہیں چیلنجز ہوتے ہیں ان کو فرسٹ ہینڈ سمجھنا تھا وہ آلیڈی ان کا ناللیج بہت اچھا تھا یہ ویکسینز میں اور اس کے بعد انہوں نے ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا کیا ہمیں چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے جینیوری فیبیوری میں تو وہ ہم نے بریف کیا اور اس کے بعد وہ اور ان کی ٹیم فیکٹری چل کے دیکھ لیا کہ ویکسین پروڈکشن کیسے ہوتا ہے اور ورلڈ کلاس پروڈکشن کیسے ہوتا ہے کیونکہ سیرم انسٹیٹیوٹ ایک سو ستر کنٹریز نیشوں کو ویکسین دیتی ہے تو یہ سب ان کو دیکھنا تھا اور سمجھنا تھا اور مدد کرنا تھا کہ کوئی بھی گھٹنا ہٹا سکتے سب پروڈکشن فیسلیٹی کی اگر میں بات کروں جہاں پلانٹ ہے کیا چوویس سو گھنٹے وہاں کام چلے گا چوویس گھنٹے تو کام تو چل رہا ہے یہ زمانے میں کیونکہ ہمیں ایک بھی دن مس نہیں کرنا ہے مین پروڈکشن ہوتا ہے دس گیارہ بجے تک چلتا ہے اس کے بعد لیبلنگ اور پیکنگ رات کو چلتی ہے تو پھر ایسے پلاننگ ہوتا ہے تو یہ ابھی ہو رہا ہے پونہ والا صاحب کول چین ویل بی آ بگ چیلنج تو وہ چیلنج کیسے پورا ہوگا آپ کی ویکسین کو کتنا ٹیمپریچر کچھ اس بارے میں ذرا بتائیے نہیں دیکھیں ہماری ویکسین تو پلاس ٹو ٹو ایٹ ڈگریز میں سٹور ہو سکتی ہے وہ ویدیشی ویکسین دوسرے جو بھار کے ویکسینز ہیں ان کو مائنس ٹوینٹی مائنس سیونٹی میں رکھنا پڑتا ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ انفرسٹرکشن دیش میں اتنا نہیں ہے بہت سارے دیشوں میں نہیں ہے تو پلاس ٹو ٹو ایٹ ڈگریز ہماری ویکسین اور کچھ دوسرے انڈین ویکسینز میں ایسے ہی ہے اس کا بہت فائدہ اور ایڈوانٹیج ہے پریکٹیکل ہے کیونکہ یہ انفرسٹرکشن گورنمنٹ کے پاس ہے بہت سارا ہے تو آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ یہ سب ڈرائی رنز اور یہ ٹیسٹ گورنمنٹ نے کیا ہے کہ جب ویکسین ابھی آئے گی کیا لوجسٹیکل ایشیوز ہوگا تو انہوں نے یہ سب موک پرائز لے لی ہے اور فلی پرپیرڈ ہے اور ریڈی ہے پرڈے کا کیا ٹارگٹ ہے سر کتنا پروڈکشن روز ہوتا ہے اور اس کا کوئی ٹارگٹ رکھا ہے آپ نے دیکھو ہم پچاس ملین ڈوز ہر مہنے بنا سکتے ہیں اس سے بھی اور جاستی ہم بنا سکتے ہیں پر جب وہ ایکسپورٹ کا پرمیشن اور پرائیوٹ پرمیشن ہمیں گورنمنٹ سے مل جائے گا تب ہم سکیل اپ کر کے وہ ایکسٹرا مال بنائیں گے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا ہماری فیکٹری میں اور مال تو ہم نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے اور کول روم کی بھی شورٹیج ہو سکتی ہے تو ہم نے ایسا پلان کیا ہے فیز وائز مینہ میں سکیل اپ کر رہے ہیں آدھار پونہ والا صاحب یہ کیلیمٹی ہے لیکن جس طرح سے یہ اپورچنیٹی بن کر آیا ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ افسر بن کر آیا ہے کیونکہ ابھی تک میڈیکل ایکیپمنٹس تک ہم باہر سے منگواتے تھے لیکن اب خود پروڈکشن کر رہے ہیں اور آج کتنا بڑا دن ہم نے دیکھا ہے یہ بہت بڑا دن ہے آپ میں نربائے بھارت کا پی ایم موڈی کی جو ویجن تھی دیش کے لیے کیونکہ صرف ویکسین کے لیے نہیں بات پی پی اے کیٹس اور کتنے ماسک اور کتنے دوسرے چیزوں بھی ابھی ہم انڈیا میں بناتے رہے ہیں اور ایمپورٹ کی ڈیپینڈنس نہیں ہے اور یہی ہماری دیش اور لوگوں کو فیوچر دے سکتا ہے جابز دے سکتا ہے فیوچر انویشن دے سکتا ہے اور پوری دنیا انڈیا کے درف دیکھ رہی ہے کہ بھئی ویکسین سے ہمیں بچاؤ اور سپلائی کرو اور پوری دنیا ریکنائز کرتی ہے انڈیا کا کانٹریبیوشن یہ پینڈیمک میں سر ایک دو سوال میرے اور ہیں کیا فیوچر میں سیرم انسٹیٹوٹ اپنا خود کا بھی ویکسین بنائے گا ایسا بھی امید کر سکتے ہیں نہیں نہیں آرڈی وہ ہے چھ مہنے میں ہماری خود کی ویکسین بھی لانچ ہونے والی ہے وہ سپائی بائیوٹیک والی ایک ہے اور ایک دوسری بھی ہے تو چھ سات مہینے میں وہ بھی ہوگا ابھی ہم یہ اکسفرڈ والی پہ فوکس کر رہے تھے کیونکہ وہ کلنیکل ٹرائل میں بہت آگے تھا انہوں نے ایفکیسی ٹرائل کیا تھا اور شاید جو انڈیا کو چاہے یہ ہماری انڈیا کی جو ویکسین سیرم انسٹیٹوٹ نے بھی بنائی ہے وہ بھی جل سے جل ہم کوشش کریں گے چھ مہینے میں لانچ کریں گے ادار پونہ والا بہت بہت شکریہ انڈیا ٹی وی سے بات کرنے کے لئے you are a happy man بہت بہت شکریہ ہم سے آپ نے بات کی اور ہم پوری امید کرتے ہیں کہ جل سے جل جو ہے یہ دوز سبی کو ملے گی اور بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے آپ کا نبستہ